آج اس موضوع پر بات کرنے کے لیے اب تک کی پیش رفت آئندہ کے پروسپیکس پر بات کرنے کے لیے ہم نے دعوت دی ہمارے ساتھ موجود ہیں پاکستان کے انتہائی تجربہ کار قانوندان سابق چیئرمن سینٹ پاکستان پیپلز پارٹی سے بہت طویل عرصے سے منسلک ہیں محترم فاروق ایچ نائک ہمارے ساتھ موجود ہیں بہت بہت شکریہ نائک صاحب آپ نے ہمیں جوائن کیا آپ وہ اولین شخصیات تھی جنہوں نے مذاکراتی ہلکی سپریم کورٹ میں بات کی اور اس محول کو سازگار بنانے میں خاص طور پر پیپلز پارٹی کی جانب سے بڑا آپ کا ایمپورٹنٹ کردار رہا اور پھر چیف جسٹس پاکستان نے پیپلز پارٹی کی کردار کو آپ کے کردار کو سراہا بھی اب تک کا آپ کا فیڈبیک کیا ہے یہ جو دو راؤنڈ ہو چکے ہیں نگوسیشن کے کامرہ صاحب بہت بہت شکریہ بات یہ ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ محول بہت اچھا ہو گیا ہے یہی میں صدا کر رہا تھا سپریم کورٹ سے دے ون سے کہ یہ جو مسئلہ ہے الیکشنز کا یہ سیاسی مسئلہ ہے یہ سیاستدانوں کو حل کرنے لیں وہ آپس میں بیٹھیں گے کیونکہ یہ جو فیصلے آتے ہیں وہ ٹیکنیکل گراؤنز پر آتے ہیں جب سیاستدان بیٹھتے ہیں تو کئی چیزوں کو نظر انداز کر دیتے ہیں مگر کیونکہ محول بہت خراب رہا آپس کے اندر ڈیفرنسیز پولارائزیشن بہت زیادہ بڑھ چکے ہوئی تھی پی ڈی ایم کے اندر کولیشن گورنمنٹ کے اندر اور پی ٹی آئی کے اندر تو وہ نظر نہیں آ رہا تھا مگر لاسٹ ڈیٹ پر میں نے صدا کی کہ سر آپ اس کو ان کو ٹائم دیں کوئی ٹائم لائنٹ نمیٹ نہ دیں تاکہ یہ بیٹھیں گے پہلے گلے کریں گے شکوے کریں گے پھر آپس میں یہ دوسرے کو اچھی طرح جانتے ہیں آپس میں آج کی بات نہیں ہے یہ کہ ہر الیکشن میں ایک دوسرے کے ساتھ رہے ہیں یا ایک دوسرے کے خلاف رہے ہیں تو سپریم کورٹ نے یہ بات مان لی اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ بہت اچھا قدم اٹھایا بہت کہتے ہیں اچھا آرڈر کیا سپریم کورٹ نے کہ انہوں نے سیاستدانوں کو سیاستدان جو ہیں جو پارلیمنٹیریانز ہیں جو سٹیٹ آتھاریٹی ایکسرسائز کرنی ہے وہ سپریم کورٹ نے نہیں کرنی وہ کرنی ہے ایکزیکیٹیو نے اور ایکزیکیٹیو نے کرنی ہے تو پارلیمنٹ اور ایکزیکیٹیو اور جوڈیشری کو اپنے اپنے جو ان کے ڈومین ہے اس کے اندر رہنا چاہیے اب یہ جو مزاکرات ہو رہے ہیں میری کے ان لوگوں سے استعداء ہوگی کہ یہ تیکھیں ایک چیز پر میں سمجھتا ہوں تمام پولیٹیکل پارٹیز اگری کر چکی ہوئی ہیں کہ الیکشن نیشنل اسیمبلی کا اور چار پرنشنل اسیمبلیز کا ایک دن ہونا چاہیے مگر تاریخ کا جو تاجون ہے یہ ابھی نہیں ہو سکا اور میں سمجھتا ہوں انشاءاللہ تعالی ہو جائے کا اور یہ جو مزاکرات ہو رہے ہیں یہی جمہوریت کی خوبصورتی ہے کہ you sit down discuss کرتے ہیں dialogue کرتے ہیں اور پھر تھی consensus سے ایک ایک نتیجے پر پہنچ جاتے ہیں مگر اس سارے کہتے ہیں مزاکرات کے اندر آئین کی جو تین چیزیں ہیں تین شکے کہلے ان کو میں سمجھتا ہوں ان کو نظر میں رکھنا چاہیے ایک تو نوے دن کی جو بات ہے الیکشن جو ہے نوے دن کے اندر کی ہونا دوسرا یہ ہے کہ article two one eight کے نیچے یہ election commission کا کام ہے کہ fair transparent election کرائے اور تیسرا یہ ہے کہ جو elections ہوں وہ caretaker government کے نیچے ہوں اس لیے election جو ہے سارا election ایک دن میں ہو تو ملک کے لیے اچھا ہے قوم کے لیے اچھا ہے عوام کے لیے اچھا ہے اور اس کے علاوہ جمہوریت کے لیے اچھا ہے نائک صاحب یہ فرمائیے گا کہ اسے اسے خاص طور پر پی ڈی ایم کے اندر بہت forcefully negotiation کو project کیا تھا support کیا تھا عاصف زنداری صاحب نے بلاول بھٹو صاحب نے اور بہت ہی consistently وہ اس بارے میں بات کرتے رہے اب تک جو feedback آ رہا ہے اور کیونکہ اس میں بڑا قلیدی کردار ہوگا کہ جو مذاکرات ہو رہے ہیں ان کی success کے اندر obviously people's party کا زنداری صاحب کا بلاول صاحب کا ایک بڑا critical کردار ہوگا بہت heavily invested ہے نا people's party مذاکراتی solution کے لیے دیکھیں جی زنداری صاحب نے ہمیشہ یہ بات کی ہے کہ dialogue ہونا چاہیے آپ کو یاد ہوگا کہ جب شہید بن عزیز بھٹو صاحبہ کی شہادت ہوئی تھی تو پاکستان کھپے کا نعرہ لگایا تھا عاصی قلی زنداری صاحب نے مگر اس کا مطلب ہے کہ ان کو تمام صورتحال کو دیکھنے کے باوجود ان کو اس ملک سے محبت ہے اور یہ چاہتے ہیں کہ ملک جو ہے ایک سالمیت کے طرح اور ملک جو ہے آپس میں ایک اتحاد کے ساتھ یہ ملک افہام اور تفہیم کے ساتھ ملک چلے بلاور بھوٹو صاحب مولانا وہ منانے کے لیے خاص گئے ان کے وہ بھی یہ چاہتے ہیں کہ election ہو ایک تین election ہو اور election ہونا چاہیے یہ پاکستان people's party کی leadership یہ چاہتی ہے اور اس وقت میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو مذاکرات ہو رہے ہیں اللہ تعالی میں سے دعا کرتا ہوں کہ یہ تمام سیاستدان جو ہے اس نتیجے پر پہنچ جائے دیکھیں جون کے اندر بجٹ ہے بجٹ جو ہے وہ national assembly پاس کر دی ہے اگر آپ نے national assembly کو dissolve کر دیا جون سے پہلے تو یہ بجٹ کون پاس کرے گا یہ بہت بڑا خلا آ جائے گا گورنمنٹ کو پیسے کون دے گا لوگوں کی تنخائیں کہاں سے آئیں گی یہ ساری چیزیں یہ ان کو مدن نظر رکھنا چاہیے خالی یہ نیچ کرنا چاہیے کہ جل سے جل ڈیزول ہو جائے میں سمجھتا ہوں کہ جون کا بجٹ ہو جائے جولائی زب نکل جائے لوگ حد سے واپس آ جائیں اور ایک محول بنا کے کہ کہتے ہیں اکتوبر میں نہیں تو سبتمبر میں election کرالیں مگر election ضرور ہونے چاہیے مرح ان ساری چیزوں کو خالی نوے دن نہیں آئین کی اور شکوں کو بھی نظر میں رکھ کے فیصلہ کرنا چاہیے جہاں تک نوے دن کا تعلق ہے میں سمجھتا ہوں جو میری اپنی opinion ہے کہ نوے دن کا سپریم کورٹ نے خود impliedly اس کو ریویو کر دیا ہے خالی پنجاب کے لیے کے پی کے کی تو کوئی بات ہی نہیں کرتا کے پی کے نوے دن کے election کی کوئی بات ہی نہیں کرتا خالی بات ہوتی ہے پنجاب کی بات پنجاب کی بات جیسے کہ سپریم کورٹ نے اجازت دے دی ہے شاستدانوں کو بیٹھ کے بات کرنے کے لیے اور تاکہ وہ خود فیصلہ کرے تو نبی دن والا جو سلسلہ ہے وہ میں سمجھتا ہوں وہ ریویو ہو چکا ہے جی اپنی دن کی فائد کرنے چاہیے ایک 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 مجھے میرے اولجن کو دور کیجئے یہ جو ہم نے فیصلہ کیا کہ ایک دن election ہونے چاہیے ایک دن election ہونے چاہیے اس میں جو ہماری آئین میں وزیراعالہ وزیراعظم کو اختیار ہے کہ جب بھی موقع ہو جو بھی اس کی ضرورت ہو فریش منڈیٹ لینا ہو وہ اسمبلی کو تحلیل کر دے وہ فریش منڈیٹ کیلئے چلا جائے تو ہم آئین سے پھر اس شک کو نکالنا ہوگا ہمیں کیونکہ پھر تو ہم پاکستان میں کبھی بھی الہدہ وقت پہ صوبائی و قومی اسمبلی کے مختلف election نہیں کرا سکتے اور آپ کے علم میں ہے جب پی ڈی ایم تحریک چلا رہی تھی تو وہ بار بار اس کا اصرار یہ تھا کہ الہدہ الہدہ وقت پہ election کرائے جا سکتے ہیں گویا کہ ہمیں اپنی آئین کی روح سے ہی اس بات کو نکالنا ہوگا آئین سے اس بات کی روح کو نکالنا ہوگا کہ الہدہ الہدہ وقت پہ election ہو اور پھر چیف منسٹر کو اور پرائم منسٹر کو جو آئینی اختیار ہے کہ وہ اسمبلی کو تحلیل کر دے جس وقت اس کی ضرورت ہے تو یہ تو پھر ہم نے ایک ایک نئے دور میں داخل ہو رہے ہیں نا دیکھیں جی یہ جو حالات اس وقت پیدا ہوئے آئینی اور قانونی اس سے پہلے کبھی پیدا نہیں ہوئے مگر اگر یہ آئین یہ کہتا ہے کہ نبی دن میں الیکشن ہونے چاہئے آئین یہ بھی کہتا ہے کہ الیکشن کر ٹیکر گورنمنٹ کے نیچے ہونے چاہئے اگر آج پنجاب میں الیکشن ہو جاتے ہیں جب نیشنل اسمبلی کا الیکشن ہوگا کیونکہ تیرہ آگست تک ٹائم ہے تیرہ آگست تو وہ دیزولف ہوتی ہے بھائی فلکس آف ٹائم جب پہلے دیزولف کر دیتے ہیں اگر الیکشن پنجاب میں پہلے ہو جاتے ہیں تو پھر نیشنل اسمبلی کے الیکشن جو پنجاب کے ہیں وہ کےٹیکر گورنمنٹ کے نیچے نہیں ہوں گے اس کا مطلب ہے کہ وہ بھی پھر آئین کی خلاف برزی ہو جائے گی اس کو بھی مد نظر رکھنا ہے اس کی ساری چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے میں سمجھتا ہوں کہ الیکشن کےٹیکر گورنمنٹ کے نیچے ہونے چاہیے اور کہہ کر دیں کوئی آئینی اصلاح کرنی ضرورت ہے تو آگے جا کے کر سکتے ہیں مگر اس وقت اگر آپ نیچل اسیمجی کو ڈیزولف کر دیں گے تو پھر اس وقت جو آئینی اصلاح ہے وہ نہیں کر سکتے ہیں وہ بھی نہیں کر سکتے ہیں جیسے آپ نے سب چیزوں کو رکھتے ہوئے بجٹ کو سامنے رکھتے ہوئے کےٹیکر گورنمنٹ کا ہونا ضروری ہے اگر کےٹیکر گورنمنٹ نہیں ہوگی تو نیچل اسیمجی کے الیکشن جو پنجاب میں ہوگی جو بھی پارٹی جھارے گی وہ اس کو ڈسپیوٹ کرے گی تو یہ ساری چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے ایک قوم کی کہتے ہیں ایک لارجر پکچر کو سامنے رکھتے ہوئے ہم کو فیصلہ کرنا ہے اور سوئی اٹک نہیں جائیے کہ نبی دن نبی دن نبی دن is not the only thing یہ بڑا important لوجیکل بات ہے نائک صاحب آپ جو فرمانے ہیں لوجیکل بات ہے آپ ذرہ سے یہ سمجھائیے کہ یہاں پر مذاکرات جو ہو رہے ہیں جو منگل کو ہوں گے اور اللہ نے چاہا تو منگل کو کوئی ایک اس میں کوئی ریزولوشن سامنے آئے گی بہرحال یہ جو ہے پھر یہ سپریم کورٹ کے سامنے پیش ہونا ہے کیونکہ سپریم کورٹ کے حکم کے تحت تو مذاکرات نہیں ہو رہے لیکن بہرحال ایک آور سائٹ سپریم کورٹ کی رہی ہے اس کی ایک سماعت ہے جاری ایک معاملہ ہے تو یہ سب پیکج یہ جائے گا پھر یقینی طور پر سپریم کورٹ کے پاس اور پھر اس کو وہ آئینی اور قانونی طور پر جاچے گی اور پھر وہ سپریم کورٹ پھر اس حوالے سے ایک ہتمی آورڈر جاری کرے گی ایسے ہی ہوگا یہ پورا معاملہ آپ بجاہ فرما رہے ہیں دیکھیں اگر یہ چاہستدان جو ہیں جو پلٹیکل پارٹیز ہیں ایک کہتے ہیں ڈیٹ پر اتفاق کر لیں گے تو یہ اپلیکیشن فائل کی جائے گی سپریم کورٹ کے اندر کہ یہ کنسنسز بن گیا ہوا ہے اب اپنے آورڈر کو ریویو کر لیں اور ریویو کر کے دیکھیں نا نبوے دن تو ویسے گزر چکے ہیں وہ دیکھیں سپریم کورٹ نے خود نبوے دن دو دفعہ آگے کیے ایک دفعہ پریزنڈ کو پاور دی میرس ڈیٹ کے لیے بات کر کے اور دوسرے بات خود نبوے دن سے آگے ایک الیکشن پروگرام دے دیا جو کہ چودڑا میں کو ہے تو یہ تو نبوے دن تو میں سمجھتا ہوں ہوا میں اور چکے ہوئے ہیں اس لیے بہت ضروری ہے اس فقط آپ اس دن الیکشن کرائیں کہ جس میں تمام پولیٹیکل پارٹی اتفاق کریں اور میں سمجھتا ہوں سپریم کورٹ اس بات کو سمجھ رہی ہے اس لیے انہوں نے کوئی ٹائم فریم نہیں دیا انہوں نے کہا جائیے آپ حیصلہ کر کے آئیے تو ہم بلکل کہہ کہتے ہیں اس کو لیگل اور کانسٹیٹویشنل کور دے دیں گے تو اور اس کو پھر فردر ہمیں پارلیمنٹ بھی بھی لے جانا ہوگا نا نائک صاحب اور پھر پی ٹائی کو بھی پارلیمنٹ میں واپس آنا ہوگا نا پھر سارے پیکج کو پھر پارلیمنٹ بھی اس کی تصدیق کرے گی نا اور اس کے لیے پھر پارلیمنٹ میں پی ٹائی کو واپس آنا ہوگا دیکھیں ان کو چاہیے نا پی ٹائی خود نیشنل اسیملی سے خود نکل گئی وجہ کیا تھی ان کے لیڈر بتا سکتے ہیں انہوں نے پنجاب اسیملی کو ڈیزورب کر دیا وجہ کیا تھی وہ بتا سکتے ہیں ان ساری چیزوں سے ایک آئینی اور قانونی بران آیا ہے اگر یہ نہ ہوا ہوتا تو آج حالات ڈیفرنٹ ہوتے آج ہیلیکشن آرام سے ہوتے یہ ساری جو چیزیں ہوئی ہیں ان دو وجہوات کی وجہ سے ہوئی ہیں اب یہ سب آپس میں بیٹھ کر فیصلہ کریں انہوں نے کیا کرنا ہے جو کہ آئین کے مطابق کام ہونا چاہیے قانون کے مطابق کام ہونا چاہیے اس کو کیسے سیف کرنا ہے کہ سب کو مل کر فیصلہ کرنا چاہیے ان کو سب کو یہ پاور سٹرگل چھوڑیں میری نظر میں کامران ساتھ پاور سٹرگل چھوڑیں یہ قوم کے لئے سوچیں اگر ہم نے الیکشن جیت کے آنا ہے تو قوم کی خدمت کے لئے آنا ہے اس لئے نہیں آنا ہے کہ ہم پرائم میسٹر بن جائیں یہ سوچ ختم ہونی چاہیے جب تک یہ سوچ ختم نہیں ہوگی ملک ترقی کی طرف نہیں جائے گا تینکیو سو مات بہت بہت شکریہ دیناب فاروقشنائک ہمارے ساتھ موجود تھے